موسیقی 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 وہاں اپس میں گلے شکوے دور کر کے متحد ہو جانے کی اپیل کریں اور اس کا ہم عملی مظاہرہ بھی کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں تمام اختلافات قبول کر جو ظاہر ہے کچھ فطری اختلافات ہیں اور کچھ جیسا کہ گورنر صاحب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے مسنوعی اختلافات بھی پیدا کر رکھیں جو کہ بلکل غیر ضروری ہیں ان مسنوعی اختلافات کو ہم یقصر ختم کر کے اس وقت ملک کو بچائیں ملک میں ایک یقجائتی کی دہر ابرائیں تو رائل چینل کے اس قومی یقجائتی کاروان کا یہی مقصد ہے چیئرمین میاں غفور ورٹو صاحب نے اس کا جذبہ پیدا کیا اس کے لیے وہ محمید ثابت ہوئے اور وہی اسی کاروان کی قیادت کر رہے ہیں ایڈیکٹیو زہور ورٹو صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر خیزر ورٹو صاحب اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں ڈائریکٹر پروگرام راہد بابر صاحب ڈائریکٹر نیوز احمائیو سلیم صاحب ہمارے روزنومہ پیام مشرق کے ایڈیٹر اور رائل کے انکر نوید چولری صاحب ہمارے ڈائریکٹر مارکیٹنگ آغا قضرباش صاحب آج صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم آپ کے خیالات سننے کے اس وقت منتظر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے بھی آپ اس صوبے کے سربراہ ہیں اور آپ وفا کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور وفا کی اتحاد کی علامت ہے لہٰذا آپ ان علامتوں میں سے ایک ہے جو قومی اتحاد کا میسج پورے ملک تک پہنچا سکتے ہیں نصر پنجاب تک بلکہ دوسرے صوبوں تک تو ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں ہیں میں پہلے مینجنگ ڈائریکٹر خضربتو صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کا شکریہ دا کریں پھر ہم آپ کے خیالات دیالیہ سننے کے منتظر رہیں گے میں اور میری روائل کی ٹیم بالخصوص ہمارے چیئرمن عبدالغفور وٹو صاحب جو ابھی بھی اس کاروان کے ساتھ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے سطح سلال کے تحر اس کو لیڈ کرتے ہوئے لے کے چل رہے ہیں اور ان کی طرف سے نہ پہنچنے کے لیے کیونکہ وہ اس وقت شیخ اکورہ میں ایک پروگرام میں ان کی شمولیت ہی ماظرت فارم ہوں اور اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی پورے اس ادارے کی طرف سے گورنر صاحب آپ کا تہہے دل سے ہم لوگ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں چند لمحات ہمیں جو یکجہتی اور اس ایک عظیم مشن کے لیے آپ نے ہمیں دیئے میں زیادہ اس کی تفصیل میں سمجھتا ہوں کہ حطا صاحب نے حطا حیمان صاحب نے جو اس کی بڑی اس پوری یکجہتی اور اس تحریک کا جو ایک خلاسہ پیش کی ہے اس کے بعد میرا کوئی اس پہ زیادہ بات کرنا بنتا نہیں ہے لیکن میں اس کو ایک چھوٹے سے اس بات سے اس کو اکتام کروں گا کہ گورنر صاحب ہم نے کسی ایجنڈے کے تحت یا کسی ایسے مقصد کے تحت اس کاروان کو شروع نہیں کیا جس کے مقاصد کسی باہر کی لڑی کے ساتھ اٹیچ ہوں میں اس کو بڑا واضح کئی جگہوں پہ یہ کلیر کر چکا ہوں کیونکہ ایسے ہمیں بہت سارے بہتان لگائے جاتے ہیں کہ میڈیا کیوں اس کام کے پیچھے لگ پڑا ہے یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے یہ تو پارٹیوں کا کام ہے یہ تو دوسری تنظیموں کا کام ہے تو گورنر صاحب ہم سب آپ بڑا بخوبی اس چیز سے ہم واقف ہیں کہ ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جو اس وقت ملک میں تشار بازی اور ایک دوسرے پر بہتان بازی اور اس وقت جو بھائی بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے ہم اس پاکستان جو ہم نے انیس سو سنتالس میں اس قوم نے بڑی جد و جہد اور بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا کہ پاکستان ہم سے دوبارہ اس قوم کی دیمانڈ کر رہا ہے کسی نہ کسی کو اس مقصد کے لیے اس اتحاد کے لیے جو انیس سو سنتالس میں ایک ایک گوروں کی اتنی بڑی امپائر سے وہ یہ ملک جو ہے وہ چھینہ گیا حاصل کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ اپنا بنایا گیا تو اب پھر یہ ہماری جو زمین ہے یہ ہمیں ہمیں پکار رہی ہے کہ ہم پھر ایک بار متحد ہو کر اور اس کو بچائیں اس کی اس کی جو احسان اس سرزمین نے ہمیں دیا ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں گورنر صاحب آپ آج گورنر ہیں ہم یہاں پر بڑی اچھی کوزشنوں میں موجود ہیں عوام کو یہ دھتی جو ہے وہ خوراک روٹی ہر چیز پروائیڈ کر رہی ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس دردے کے لئے ہم کچھ کریں میں کسی دمی تقریر یا اس پہ نہیں جاؤں گا بھر ہم صرف اس مقصد کے تحت سڑکوں پر اور روڈوں پر اور اس کاروان کو لے کے چلے ہیں کہ ہم شعور دلا سکیں اپنی عوام کو اپنی بستیوی عوام کو اور ہمارے جو اقدار عالی کے جو لوگ ہیں ان تک ان کا میسیج پہنچا سکیں کہ وہ عوام اس وقت کیا چاہتی ہے عوام کے دلوں میں اس وقت کیا وہ رونا رو رہے ہیں ہم اس چیز کو ان کی آواز کو ہم آپ تک پہنچا سکیں اور اسی مقصد کے تحت ہم خود روڈ پہ اور خود اس مشن کو لے کے نکلے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا یہ ہماری ایک بہت معمولی سی کابش ہوگی ہم اس کو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کہتے لیکن آپ جیسے لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر مطلب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے ہمارے ساتھ اس کاروان میں ملے تو یہ ایک سمندر سلاب اور ایک انقلاب کی حیثت اختیار کر لے گا تو میں قبل صاحب آپ کا نئے دارے کی طرف سے ہمارے چیئرمن عبدالل قربل صاحب کا سپیشل میسیج آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور اس کاروان کو اس یکجہتی کاروان کو آپ نے موقع دیا کہ وہ آپ کے پاس آ کر اپنے خیالات اور جو عوامی رائے ہم پچھلے یہ پینتی سو جو ہم اس وقت پینتی سے زیادہ شہر کروس کر چکے ہیں اور وہاں سے عوامی باتیں سن کر آ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ عوام اس وقت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ